سائنس نام ہے ایکسپیرمنٹس کا پریکٹیکلز پرفارم کرنے کا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم لفظوں کو رٹہ لگا لیتے ہیں اگزیم میں جا کے وہ چھاپ دیتے ہیں ہمارے مارکس آ جاتے ہیں اور الٹیمیٹی ہمارے پاس ایک ڈگری آ جاتی ہے اور ہم ایک جوب کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سائنس جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا تھی ہم نے کبھی اس چیز کا جو نولے تھا اس کی اپلیکیشن پڑھی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اور اس کا رضل جی ہوتا ہے کہ ہم سائنس میں دنیا سے بہت پیچھ رہ گئے ہیں جو لوگ سائنس میں آگی جاتے ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں اور اس کام کے لیے انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایسا ہی ایک سائنس دان تھا فریڈریک مشر وہ ہسپیٹل جاتا تھا وہاں پہ مریضوں کی جو اتری ہوئی پٹیاں ہوتی تھی وہ اٹھا لے آتا تھا ان کو ایک سپیسفک سلیوشن سے واش کرتا تھا اس کے اوپر جو سبسٹینسز لگی ہوتے تھے پس وغیرہ اور باقی جو اس کے اوپر سیلز وغیرہ ہوتی تھے ان کو وہ پڑتا تھا تو اسی دوران میں اس نے پس سیل میں ایک نیو مالیکیول دریافت کیا جس کو آپ بولتے ہیں نیوکلیک ایسیڈ ڈی این اے اس نیوکلیک ایسیڈ کا ایک میمبر ہے آر این اے بھی اسی کا ایک میمبر ہے اس نیوکلیک ایسیڈ مالیکیول کی وجہ سے ایک نیا دور شروع ہوا اور اس کے بعد بیالوجی میں اور سائنس میں ایک ریولیوشن آگیا آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈی این اے کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں ہم پڑھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں نیوکلیک ایسیڈ جیسے میں نے بتایا کہ نیوکلیک ایسیڈ کو فرس ٹائم فریڈرک مشر نے ایٹین سکسٹی نائن میں پس سیل میں ڈسکور کیا تھا پس کے اندر سیلز موجود تھے ان سیلز کے نیوکلیس کے اندر اس نے یہ نیوکلیک ایسیڈ کو فرس ٹائم دیکھا تھا اب چونکہ یہ جو مالیکیولز تھے یہ ایسیڈک نیچر کے تھے اور یہ نیوکلیس سے آ رہے تھے تو آپ نے اس کو نام دے دیا نیوکلیک ایسیڈز کا کلیر ہو گیا اب ان کی آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں یا تو یہ کہلاتے ہوتے ہیں ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسیڈز جس کو آپ ڈین اے بولتے ہیں آم زبان میں یہ اس طرح کا نظر آتا ہے آپ کو جیسے یہ ایک دھاگہ جہا رہا ہے ادھر اور یہ دوسرا اس کا تھریڈ جہا رہا ہے اس کو ہم ٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ عام دور پر ملتا ہے آپ کو آپ کے سیل کے نیوکلیس کے اندر کروموسومز میں یہ آپ کا ایک سیل ہے اور یہ اس کا نیوکلیس ہے آپ نیوکلیس کے اندر یہاں پہ بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں آپ ان کو بولتے ہیں کروموسوم بس اس شیپ کو یاد رکھیں کہ یہ کروموسوم ہوتا ہے اس کروموسوم کے اندر ایک باریک دھاگہ جو ہے وہ کوائل ہوا وہ ہے تو اس کروموسوم کے جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ دھاگہ نظر آتا ہے اور آپ یاد کریں یہ وہی دھاگہ ہے جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے یعنی DNA ہے اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ مائٹو کانڈری میں بھی موجود ہوتی ہے اور کلورو پلاسٹ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے مائٹو کانڈری کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے اس کا لنک جہاں پر دیکھیں آپ کو مل جائے گا اور کلورو پلاسٹ جو ہے یہ ایک آرگنیلی ہے ایک سٹرکچر ہے جو پودوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر بھی DNA تھوڑی بہت مددار میں موجود ہوتا ہے یاد رکھیں جو DNA مائٹو کانڈریہ یا کلورو پلاسٹ کے اندر ہے یہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ہمارے اس DNA سے جو ہمارے نیوکلیس کے اندر پرومسوم میں موجود ہے ٹھیک ہو گیا دوسری جو ٹائپ ہے اس کی آپ کے نیوکلیک اسیڈ کی اس کو آپ بولتے ہیں رائبو نیوکلیک اسیڈ یعنی آر این اے آر سے کیا بند ہے رائبو این سے نیوکلیک اور اسے اسیڈ اب رائبو نیوکلیک اسیڈ جو ہے یہ ایک تھریڈ پر مشتمل ہوتا ہے سنگل دھاگہ ہوتا ہے رائبو نیوکلیک اسیڈ ملتا ہے آپ کو عام طور پر رائبوسومز کے اندر یہ ایک بہت بڑا پچیدہ مالیکیول ہے آپ کے سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے پروٹینز بناتا ہے اس کے اوپر بھی لیکچر موجود ہے اس کا لنگ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا اس کے علاوہ آر این اے تھوڑی بہت مقدار میں یہاں پہ سیل کے اندر تیر رہا ہوتا ہے اب سائٹو سول لکھا ہے تو جو کمپلیٹ یہاں پہ میٹیریل موجود ہے نیوکلیس کے باہر اور اس باہر والی دیوار کے اندر جہاں جو کچھ بھی اس کو بولتے ہیں سائٹو پلاز اب سائٹو پلاز میں کچھ تو یہ سٹرکچرز ہیں جہاں پہ نظر آرہے ہیں جو پرانا وہی مائٹو کانٹریہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیکوڈ پارٹ جہاں موجود ہے جو لکوڈ حصہ ہے اس کو بولتے ہیں اب سائٹو سول ٹھیک ہے تو سائٹو سول کے اندر بھی آر این اے تھوڑی بہت مقدار میں یہاں پہ تہر رہا ہوتا ہے اور باقی سیل کے چھوٹے موٹ حصوں میں مائٹو کانٹریہ میں اور باقی حصوں کے اندر تھوڑی بہت مقدار میں آر این اے موجود ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیک اسیڈز بنے ہوئے کس چیز کیا ہوتا ہے جو نیوکلیک اسیڈز آپ کے ہیں نیوکلیوٹائیڈز نیوکلیوٹائیڈ کو سٹرکچر ہم دیکھیں گے اب ڈی این اے کے اندر جو نیوکلیوٹائیڈز ہیں ان کو آپ بولتے ہیں ڈی آکسی رائبو نیوکلیوٹائیڈز اور جو آر این اے میں ہیں ان کو بولتے ہیں رائبو نیوکلیوٹائیڈز جو نیوکلیوٹائیڈز ہیں ان کے ساخت ہم دیکھتے ہیں ان کے تین میجر حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا حصہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں پینٹوز شوگر مطلب پانچ کاربن والا ایک مونو سیکرائیڈ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کاربو ہائٹریٹ والا ٹاپک پڑھا تھا اس کا لنک بھی میں یہاں پہ دے رہا ہوں تو کاربو ہائٹریٹ کے اندر ہم نے پڑھا تھا مونو سیکرائیڈ اینڈ اولیگو سیکرائیڈ اینڈ پولی سیکرائیڈ وہاں پہ مونو سیکرائیڈ میں ہم نے پینٹوز اور ٹیٹروز اور ٹرائیوز کی ہم نے بات کی تھی تو یہ وہیں سے ایک پینٹوز شوگر ہے اس کے اندر پانچ کاربن ہیں تو اگر یہ ڈی این اے کے اندر موجود ہوگا تو آپ اس کو بولیں گے یہ ڈی آکسی رائیبوز ہے اور اگر یہ آر این اے میں موجود ہوگا تو آپ اس کو بولیں گے اب یہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پینٹوز شوگر ہیں یہاں پہ کاربن نمبر 1 ہے 2 3 4 اور کاربن نمبر 5 ایک باہر کھڑا ہوا ہے پانچوہ کاربن کاربن نمبر 2 کے اوپر یہاں پہ دیکھیں صرف ایچ لگا ہوا ہے اور یہاں کاربن نمبر 2 کے اوپر او ایچ لگا ہوا ہے تو یہی ڈیفرنس ہے دونوں میں اس کو بولتے ہیں ڈی آکسی رائیبوز کیونکہ پینٹوز شوگر یعنی رائیبوز شوگر کے کاربن نمبر 2 کے اوپر ایک آکسیجن ریمووڈ ہے ڈی آکسی ہے وداوٹ ون آکسیجن ہے اور یہ رائیبوز ہے because it contains oxygen اور یہ نارمل رائیبوز شوگر ہے تو جب ڈی آنے بن رہا ہوگا تو یہ ڈی آکسی رائیبوز وہاں پہ کام کر رہا ہوگا اور جب آرنے بن رہا ہوگا تو یہ رائیبوز وہاں پہ نارمل رائیبوز وہاں پہ کام کر رہا ہوگا سیکنڈ ہم اس کا سب جنٹ دیکھتی ہیں جو کہ ہے نائٹروجنس بیس یہ ایک کیمیکل ہے اس کے اندر نائٹروجن موجود ہے اس کے دو رنگز ہیں اس پورے کو آپ بولتے ہیں یہ نائٹروجنس بیس اور یہ بھی موجود ہوتے ہیں پینٹوز شوگر کے ساتھ اس کی پھر آگے دو ٹائپز ہوتی ہیں اور ایک ٹائپ کو آپ بولتے ہیں پیورینز اور دوسری کو بولتے ہیں پائیرامیڈینز پیورینز جی ہوتی ہیں ان میں سمپلی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نائٹروجنس بیس ہے اس کے اندر دو رنگز ہیں ایک رنگ یہ ہے اور دوسرا رنگز یہ ہے یہاں بھی دیکھیں دو رنگز ہیں دو رنگز والے کو اب بولتے ہیں پیورینز اور اس کے اندر کون کون شامل ہیں گوانین اور ایڈینین سٹرکچر یاد کرنے کے فیل ہر ضرورت نہیں ہے بس یہ رنگز کتنے ہیں یہ یاد رکھنا ہے دوسری آگے پائرمیڈینز ان کے اندر ایسے نیٹوجینس بیس ہیں جن کے پاس سنگل رنگ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ الگ ہے سائٹوسین اس کو بولتے ہیں تھائیمین اور اس کو بولتے ہیں یورسل تو یورسل تھائیمین اور سائٹوسین دیز آل آردہ پائرمیڈینز کلیر ہو گیا ان دونوں کی اگزمپلز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں اور دونوں کی کلاسیفکیشن کس بیس پہ ہے کون سے والا سنگل رنگ ہے اور کون سے والا ڈبل رنگ ہے آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تھرڑیو سب یونٹ ہے اس کا اس کو آپ بولتے ہیں دیلڈیس فاسفوریک ایسیڈ اس کا ملیکول فرمولہ ہوتا ہے ایچ تھری پی او فور مطلب اس کے اندر تین ہیٹروجن ہے ایک فاسفورس ہے اور چار اکسجن ہے ایچ تھری پی او فور یہ بھی ان سب کے ساتھ جڑتا ہے اور الٹیمیٹی بناتا ہے آپ کا نیوکلوٹائٹ ہم اب ان تینوں سب یونٹس کو ملائیں گے اور ملا کے بنائیں گے نیوکلوٹائٹ تو چلیں آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ کا یہ فاسفوریک ایسیڈہ آ گیا یہ آپ کا رائیبو سگر کھڑا ہوا ہے اسی طرح سے اور یہ آپ کا نیٹروجن سبیس ہے اور اس کا نام ہے ایڈینین طرح ہے ہونگے تو یہاں سے میں رہے لئے گا یہاں پہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نیٹوجینس بیس جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے پوزیشن ون اس کے اوپر اور یہ جو فاسفیٹ گروپ ہے یہ ادھر سے آئے گا اور یہ ایڈ ہے جو کاربن نمبر فائیو کے ساتھ اور او ایچ اور یہ او ایچ یہ آپ اس میں ریاکشن کریں گے ایک وارٹر مالکول یہاں سے ریموو ہوگا اور ایک آکسیجن یہاں پہ بچ جائے گا یہاں پہ دیکھیں فائنال یہ سٹرکچر آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ کاربن نمبر ون کے اوپر لگ گیا نیٹوجینس بیس اور کاربن نمبر فائیو کے ترور لگ گیا یہ آپ کا فاسفیٹ درپ اس بانڈ کو ذرا غور سے دیکھیں آپ جہاں پہ کاربن پھر آکسیجن پھر فاسفورس اور ڈبل بانڈ آکسیجن اگر یہاں پہ میں کاربن لگا دوں اور یہ بانڈ آپ پڑھیں تو آپ کیا بولیں گے اس کو فاسفورس کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ کاربن نمبر فائیو جو ہے اس کے اوپر ایسٹر لنکیج ڈبلپ کر کے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اب یہاں تک آپ کی نیوکلیو سائیڈ کی فرمیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے ایک نام دینا ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا اب یہاں پہ دیکھیں تو نائٹوجینس بیس اور اس پینٹو شگر کو جب ملائیں گے تو یہ یہاں تک چٹرکٹر جو بنیں گا اس کو بولتے ہیں نیوکلیو سائیڈ اس نیوکلیو سائیڈ کے ساتھ اب آپ فاسفیڈ جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا نیوکلیو ٹائیڈ یہ دونوں ملکہ نیوکلیو سائیڈ بنا رہے ہیں اور تھرڈ جو یہ والا ہے یہ ساتھ ملکہ تو بن جائے گا نیوکلیو ٹائیڈ ایک یہ نیکلوٹائیڈ ہے آپ کا اور اسی طرح کا یہ نیکلوٹائیڈ ہے اس کو میں نے یہاں پہ اوکسیجن پورے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک رائبو نیکلوٹائیڈ ہے اور یہ ڈی آکسی رائبو نیکلوٹائیڈ ہے اب جو ان کو نام دیتے ہیں وہ آپ دیتے ہوتے ہیں اس نائٹروجینس بیس کی بنیاد پر مطلب اس کو آپ یہ ایڈینین ہے تو آپ بولیں گے ایڈینو سین ایڈینو سین مونو فاسفیڈ یہ دونوں ملکی ایڈینو سین بنا رہے ہیں یہ نیکلو سائیڈ تھا اڈینو سین اور یہ بن جائے کا ساتھ مونو فاسفیٹ یہ دکھیں میں نے نکھا ہے اڈینو سین مونو فاسفیٹ مطلب اے ایم پی اب یہ بھی آپ کے اڈینو سین مونو فاسفیٹ ہے لیکن چونکہ اس کے پاس ایک اکسیجن یہاں پر کم ہے تو یہ آپ کا ڈی آکسی ہے تو اس کو بولیں گے دی ای ایم پی ڈی آکسی اڈینو سین مونو فاسفیٹ آپ نے ایک نام سنا ہوگا اٹی پی کا اب یہ ایٹی پیڈو ہے یہ بھی ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے ساتھ تین فاسفیٹ لگی ہوئے ہیں باقی رائبو شگر اور ایڈینین ویسے ہی ہیں آپ سنگل کو ایڈینین بول رہے ہیں دونوں کو ایڈینوسین بولیں گے تو ایڈینین اور ایڈینوسین میں تھوڑا سا تنفیوجن آپ لوگوں نے نہیں کرنے یہ آپ کا ایڈینین ہے یہ دونوں ملیں گے تو یہ بن جائے گا ایڈینوسین اور فاسفیٹ ایک ملے گا تو یہ بن جائے گا ایڈینوسین مونو فاسفیٹ اگر دو ملیں گے تو آپ بولیں گے ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ اور اگر تین ملیں گے تو آپ بولیں گے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ یہاں تک صرف ایڈینین ہے یہ ملے گا تو ایڈینوسین بن جائے گا یہ سارے ملیں گے یہاں تک تو یہ بن جائے گا ایڈینوسین مونو فاسفیٹ ساتھ یہ اٹیچ ہوگا تو انہیں سن ڈائی فاسفیڈ اور یہاں تک ہوگا تو کیا بن جائے گا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیڈ یہ جو جہاں پہ بانڈ آ رہا ہے آپ کو نظر ریڈ کلر میں یہ اس کو ٹیلڈی بانڈ بولتے ہیں اس کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے اور ایٹی پی ہماری باڈی کے اندر انرجی کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہم نے شروع میں بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا تو یہ سارا کچھ تھا آپ کا نیوکلوٹائٹ کے بارے میں ہم نے اس لیکچر کو تین اسے میں ڈیوائڈ کیا ہے پہلے لیکچر میں ہم نے یہاں پہ نیوکلوٹائٹ کا تعریف پڑھ لیا انٹرڈکشن پڑھ لیا نیکس لیکچر میں ہم انہی نیوکلوٹائٹ سے بنائیں گے آپ کا ڈی آ försöرائب نیوکلوکیشن مطلب ڈی این اے اور اسے نیکس لیکچر میں ہم اسی سے بنائیں یہ آر این اے تو ہم نے ڈی این اے کو الگ کر دیا آر این اے کو الگ کر دیا اور سمپل نیوکلوٹائٹ کو الگ کر دیا تاکہ آپ کو ٹاپک صحیح سمجھ آئے کونسپٹس کلیر ہوں اور اس سے آپ کو ہیلپ ملے سو ویشو گوڈ لگ تینکیو اللہ حافظ